کورونا وائرس کے پرباوت لوگوں کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سترکتہ جاگرکتہ گتیویتھیوں کو اور بھی تیز کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ سمجھائش دی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کنٹرول کے لحاظ سے بھوپال کے خوشیلال آئیورویت سنستان میں بھی آوشک بیوستائیں کی گئے ہیں ہمارے ساتھ اور جانگاری کے ساتھ ہیں سنستان کے ندیشک ڈاکٹر اومیش شکلا میں یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ ٹریٹمنٹ بہت سپیسفیک ایبلیبل نہیں ہے چونکہ ابھی تک یہ نیا وائرس ہے اس لئے اس میں کوئی کلینیکل سٹیڈی جوگرہ بھی سپیسفیک نہیں ہے جو سائنٹیفک جو رینڈمائز ٹرائل ہوگرہ کرتے ہیں ہم اس سے ہوئی ہوں تو یہ بلکل صحیح سمجھ ہے کہ ہم بہت کلیر رہے ہیں کہ بچا ہوئی اس کا اپائے ہے آپ چونکہ خوشی لال آئے وید سنستان کے ندیشک ہیں اور لمبے سمجھ سے آپ اس سنستان سے جڑے ہوئے ہیں آپ اپنی طرف سے کس پرکار کے جاگ رکتا ہے کہ ہمارے شوطان کو بتائیں سنجے جی ایک سپریٹ کنسلٹیشن یونیٹ بنائی ہوئی ہے اس میں ایک سپرویجن کے لئے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو بھی بیقتی کرونا انفیکشن اس کے پریونسن کے اپائے وغیرہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو وہ اس اوپیڈی میں جا سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیر ڈیپارٹمنٹ نے بہت سارے نردیش جاری کیا ہے ایڈوائیجری منسٹری آف آئیس گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی جاری کی گئی ہے تو موٹے طور پر ہم لوگ آفیشل لیبل پر ان ساری چیزوں کو الگ الگ سمیں ڈسکس کر کے اور نیچلے اس طرح تک اچھے سے کمیونکیٹ کی جاری ہیں پتے پتے سارسانہ اس بیبھاگ نے بھی اچھی پالسی بنائی ہوئی ہے اور اس کے تحت ہی ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں شکلہ جی آئیرویج کیا کہتا ہے کہ ہم اس پرکار کے سنکرمن کو روکنا ہے تو ہم کون کون سے اپائے کر سکتے ہیں اس سنکرمن سے دور رہ سکتے ہیں ایک ہی تو آئیرویج میں بھی بہت ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی ڈسیجے جو ہیں ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں سنکرمیت ہوتی ہیں سرسو سنیتہ میں ڈیٹیلڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے سے سنکرمیت ہوتی ہیں اسے لکھا ہوا ہے شکلہ جی بات آتی ہے پرتی روزی کشمتہ یادی ہماری ٹھیک ہے تو سنکرمن تھوڑا سا اتنا آٹیک نہیں کر پاتا ہے تو آپ ایسی کون کون سے آہار ویہار کی باتیں بتانا چاہتے ہیں ہمارے شوتاؤں کو ادباتیت کے ماتے ہم سے تاکہ روز مرہ کی لائف میں ہم اسے یادی اپناتے ہیں تو ہماری امیونٹی سسٹم کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے اور اس طرح کے سنکرمن ہم سے دور رہ سکتے ہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے جیسا کہ ابھی تک کے ریپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ زیادہ تر جو بھی ڈیٹس وغیرہ ہوئی ہیں وہ اولڈر ایج گروپ جریعترک پاپولیشن میں مور دن سیونٹی وغیرہ کی لوگ زیادہ تو پرباویت ہوئے ہیں اور ایسے لوگ جو بن ریبل ہیں کسی بھی طرح کے انفیکشن کے لیجن کا امیونٹ سسٹم تھوڑا کمپرومائزڈ ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ ہانی کارک ہے کورونا آئیر وید میں امیونٹ سسٹم کو بہت مہتو دیا گیا ہے یہ مانا گیا ہے کہ شریر وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ زیادہ تر باہری بیکٹیریر یا وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں باڈی اپنے ہاپ ہی اس کو اپنے امیونٹ سسٹم سے لڑائی لڑتی ہے اور ان کو نوملی ایٹی نائنٹی پرسنٹ ختم کر دیتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے امیونٹ سسٹم کو اچھے سے مجبوط بنائے رکھیں اس کے لچھا کھانپان، ایکسرسائیج کچھ ہماری آئر وید کے رسائنوں سے دیا ہیں جیسے گڑوچی ہے بہت اچھی ہے آملا ہے بہت اچھا ہے سنتھی ہے یہ بہت اچھا ہے تو ان کو ہم ریگولر اگر یوز کرتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ سٹرندین ہوتا ہے کرونا جیسی ہی انساری جیسی کنڈیشن بائرل ہے بیکٹیریل ڈیچیج کو پریونٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گورنٹ آف انڈیا کی ایڈوائیجری بھی ہے کہ ترکٹو سنسمنی بٹی اس کا پریوگ ہم کریں کرونا کے پریونٹسن کے لئے سنسمنی بٹی بیسیکلی وہی ہے گڑوچی مین کنٹینٹ ہے اس میں جسے ہم گروچ بولتے ہیں اس کا روز رس نکال کر ہم پیئیں یا پاوڈر کے فارم میں بھی ایبلیوپل ہے سنسمنی بٹی کے فارم میں بھی ایبلیوپل ہے اس کو ہم لگاتا ہے اگر دس دنوں تک لیں تو ایسا ایڈوائیجری ہے ایسی سٹڈیج ہیں کہ ایمون سسٹم ایمپرووب ہوتا ہے اور کورونا سے ہم بچ سکتے ہیں آئروید میں جو بولا گیا ہے شد رسہ بھیاسو ہی بلکرانا یعنی چھے پرکار کے رس جو ہیں مدھور، آمد، لبن، کٹو تکتا اور کشا ہے یہ سب ہی کا سماویش ہونا چاہیے روٹین، فیٹ، کاربوہیڈیڈ اور منرل سب سے رچ آپ کی ڈائیٹ ہونی چاہیے یہ بہت سب ہوئی کہ ہمارا جو دیسی کھانا ہے جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہے وہ کمپلیٹ ہے جس میں چاول دال، روٹی، ہری سبجیاں اور سلات یہ ساری چیزوں کو اگر آپ آجماتے ہیں اور اپنے پریکٹس میں رکھتے ہیں تو آپ کی ایمیون سسٹم ویسے بھی بہت اچھا بنا رہتا ہے سنستان کے ندیشک ہونے گناتے ہیں میسج کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے کاریکم کے ذریعے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ڈرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے بچاؤ ہی اس کا اپائے ہے اس لئے ہم سب ہی جو ہیں ابھی تک جس طرح سے اپنی کو بچاؤ کرتے ہوئے آئے ہیں اسی صدد کے ساتھ لگے رہے ہیں اور ہم پراست کریں گے کرونا کو بات چیت کے لئے شکلہ رہی بہت بہت شکریہ یہ تھے خوشیلال آئیرویس انستان کے ندیشک ڈاکٹر امی شکلہ نوول کرونا وائرس کے پرسار پر انکش لگانے کے لیے جتنا پریاس جتنی کوششیں شاہسن پرشانستان اس طرح پر کی جارہی ہیں اتنی ہی مستعدی اتنی ہی ذمہ داری ہمیں بھی دکھانا ہے یہ لڑائی ہم سب کو ملکہ لڑنا ہے سفر کٹھن ضرور ہے لیکن بینہ اداسی کے پوری امید کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے